آنے کعبہ میں معصوم بچے کے ساتھ فرشتہ ریکارڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو سعودیہ سے آنے والی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر آتے ہی تہلکہ مچا دیا معصوم بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک نوری مخلوق کو دیکھا گیا جو کہ کیمرے میں بھی ریکارڈ ہو گئی اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی دوستو یہ بچہ کون تھا اور کون سی ایسی مخلوق کو اس بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا گیا اور اس نوری مخلوق نے اس بچے کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ بچہ ہوا میں مچلنے لگا دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو آپ کے سامنے کجیب سے انکشاف کرنے والی ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیجئے دوستو آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں دوستو یہ پرانی بات نہیں ہے بس چند دن پرانی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جسے دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے کیونکہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی نوری مخلوق صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی لیکن اس ویڈیو کے متعلق جب حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو عجیب و غریب قسم کے انکشافات سامنے آنے لگے ان میں سے ایک انکشاف ایسا بھی ہے جو آپ کو حیرت زدہ کر دے گا دوستو ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ خان کعبہ آیا تھا جس بچے کے عمر صرف ایک سال تھی اس کے والدین کا کہنا تھا کہ یہ بچہ گونگا تھا اور ہر وقت بیمار رہا کرتا تھا اس کے والدین اپنے بچے کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے اس لیے اسے خان کعبہ میں لے آئے تاکہ اللہ کے سامنے اس بچے کی عرضی پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی قوت گویائی واپس لوٹا دے اس کی والدہ نے اپنے بچے کو اٹھا کر عمرے کی ادائیگی بھی کی تھی اور تواف کعبہ کے دوران اس کے آنسو تواتر سے بہ رہے تھے وہ اپنے بچے کو لیے دعا گو تھی بار بار اللہ سے یہی کہتی تھی کہ اپنے کلام پاک کے صدقے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میرے بچے کی قوت گویائی لوٹا دے بے شک تیری ذات بہت بڑی ہے تو ہر چیز پر قادر ہے وہ بیچاری ہچکیوں سے رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور مناجات بھی کیے جا رہی تھی وہ بچہ اپنی ماں کی گودنے پہلے تو چپ چاپ بیٹھا اپنی ماں کو روتا دیکھتا رہا اور اس کے بعد اچانک سے آسمان کی طرف نظریں دوڑانے لگا کلکاریاں مارنے لگا اس بچے کا باپ بھی اپنے بیوی کے ساتھ ہی تھا شادی کے دس سال بعد اللہ نے اولاد دی تھی لیکن بیٹا ہر وقت بیمار رہا کرتا تھا نہ سن سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا یہ غم دونوں میہ بیوی کو کھائے جا رہا تھا لیکن بچے کی ہسی کی آواز اور کلکاریوں کی آواز ان دونوں میہ بیوی کو حیران کی جا رہی تھی وہ بچہ آسمان کی طرف یوں لپک رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو اور وہ بچہ اس کی گود میں جانا چاہتا ہو وہ اپنی ماں کی گود سے لپک لپک کر آسمان کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا اس کی والدہ یہ دیکھ کر پریشانسی ہو گئی اس نے اپنے بچے کو اور بھی مضبوطی سے اپنے ساتھ جکڑ لیا گو کے اس وقت تحجد کا وقت تھا اور رج بھی زیادہ نہ تھا لوگ اپنی عبادات میں مصروف تھے وہ بچہ ماں سے سمل نہیں رہا تھا بار بار ہستا اور اپنے ہاتھ آسمان کے طرف بڑھا کر اچھلنے لگتا جیسے کہ اپنی ماں کی گود سے اترنے کی کوشش کر رہا ہو دوستو وہ بچہ ایک سال کا تھا لیکن ابھی چلتا بھی نہیں تھا بلکہ گھٹنوں اور ہتیلیوں کے بل وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا لیکن اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ میرا بچہ دوسرے بچوں کی نسبت کمزور ہے دکھنے میں اس کا چہرہ کھلتا گلاب تھا لیکن اندر صحت نام کی کوئی شہر نہیں تھی پاؤں پہ بھی بہت کم وزن ڈالتا تھا لیکن اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ میرا بچہ دوران تواف اس طرح سے آسمان کی جانب لپکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے قابو سے باہر تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بچے میں اتنی طاقت اور قوت کیسے آگئی اس عورت کے شہر نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم تواف قابا جاری رکھو میں اسے لے کر سامنے بیٹھ جاتا ہوں اس عورت نے اپنا بچہ شہر کو پکڑا دیا وہ شخص خانے کعبہ کے سامنے بیٹھ گیا مگر بچے نے اپنا آپ اپنے والے سے چھڑوا لیا اس وقت وہاں لوگ اپنے اپنے قرآن پاک اور نوافل پڑھنے میں مصروف تھے اس لیے جگہ کافی خالی تھی تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی اس نوجوان نے اپنے بچے کو وہیں فرش پر اتار دیا اور وہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا خانے کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا بچہ اتنی تیزی سے چل بھی سکتا ہے وہ کہنے لگا میں فوراں کھڑا ہو گیا اور اپنے بچے کے پیچھے جانے لگا لیکن میں اس کی رفتار دیکھ کر حیران و پریشان تھا وہ تو یوں تھا جیسے کہ اس میں کوئی غیر مرئی طاقت آ چکی تھی وہ اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ مجھے اسے پکڑنے کے لیے بھاگنا پڑا لیکن جیسے میں اسے پکڑنے کی کوشش کرتا وہ میرے ہاتھ سے نکلتا ہوا آگے بڑھ جاتا وہاں سے رہا تھا چہکاریاں مار رہا تھا جیسے کوئی مخلوق اس بچے سے کھیل رہی ہو اور اسے اپنی جانب بلا رہی ہے نوجوان کہنے لگا مجھے اپنا بچہ ہستا ہوا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا وہ کہنے لگا میں نے سوچا اگر میں اس کے پیچھے بھاگوں تو یہ اور بھاگے گا اس لئے اس نے کیمرہ نکالا اور اپنے ہستے کھیلتے بچے کی ویڈیو بنانے لگا دوستو یہاں پر اس کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ ویڈیو بنانے کے دوران اس نوجوان کو اپنے کیمرے میں اپنے بیٹے کے علاوہ کہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا کوئی بھی ایسی مخلوق اس نے ویڈیو بنانے کے درمیان نہیں دیکھی تھی اس کے بعد جو کچھ اس نوجوان کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا کیونکہ اس کا بیٹا بڑے آرام سے کھڑا ہو کر کسی کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا جیسے کسی کو باہوں میں اٹھانے کا کہہ رہا ہو یہ دیکھ کر تو وہ نوجوان اپنی آنکھیں جھپکانہ بھول گیا کیونکہ اس کا بیٹا چلتا نہیں تھا لیکن اس وقت بڑے آرام سے چل رہا تھا چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو چند قدم با مشکل آگے بڑھا کر گر جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے لیکن اس نوجوان کا کہنے تھا کہ اس کا بیٹا بڑے تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اس کے پیروں میں ذرا بھی لڑکھڑا ہٹنا تھی اس نوجوان کے ہوش اس وقت اڑے جب اس کا بچہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے لگا یہ سننا تھا کہ اس نوجوان کے حلق سے چیخ ہی نکل گئی اس اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اس کا بیٹا جو سننے اور بولنے کی قوت سے محروم تھا وہ کیسے اللہ اکبر کہہ سکتا تھا اور اتنا چھوٹا بچہ دو جملے بڑے آرام سے کیسے بول رہا تھا اس نوجوان نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گود میں بھر لیا اس نوجوان کے آنسوں بہنے لگے اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا لیکن وہ بچہ بار بار پیشے پلٹ کر دیکھ رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کچھ نظر آ رہا ہے لیکن یہ کون تھا کسی کو علم نہ تھا لیکن وہ نوجوان اپنی خوشی میں ہر چیز کو نظر انداز کر گیا اسے تو اپنے بیٹے کے بولنے کی اتنے خوشی ہوئی کہ وہ بھاگتا وہ اپنے بیوی کے پاس پہنچا جو کہ ابھی بھی اپنے رب کے سامنے روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی مناجات کر رہی تھی منت کر رہی تھی ہچکیوں سے سسکیوں سے رو رہی تھی خوشیوں کے مارے اس نوجوان کے آواز بہت ہی مشکل سے نکلی اس نے اپنے بیوی کو پکارا اور کہا دیکھو ہمارا بچہ بولنے لگا ہے یہ سننا تھا کہ اس کی بیوی بے یقین اس اپنے شوہر کو دیکھنے لگی سوچنے لگی ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں یوں ہاتھ اٹھاؤں اور میرا پروردگار میرا دامن بھر دے بے شک اس کی ذات اپنے بندوں کو نوازتی ہے لیکن اس کی دعا اتنی جلد بھی قبول ہو سکتی ہے اس عورت کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ بچہ اب بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا تھا یہ سن کر اس بچے کی ماں نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا اور روتے ہوئے سجدے میں گر گئی اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ نے اس کی دعا کو اتنی جلدی قبول کر لیا تھا دوستو لیکن جب یہ ویڈیو اس کے شوہر نے سوشل میڈیا پر ڈالی جیسا کہ اکثر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ویڈیو اس پر لائک بھی کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو نے تو سوشل میڈیا پر آتے ہی تحل کا مچا دیا اور جس چیز نے ان سب کو متاثر کیا وہ یہ تھی کہ اس بچے کے ساتھ ایک سفید نوری مخلوق نظر آ رہی تھی جو اس بچے کی جانب اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی اور وہ بچہ لپک کر اس نوری مخلوق کے پاس آنے لگا اس ویڈیو میں واضح دکھایا گیا ہے کہ اس مخلوق نے اس بچے کے موں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی زبان پکڑ کر چھوڑ دی اور اللہ اکبر کہنے لگی اس نوری مخلوق کے آواز صاف طور پر ویڈیو میں سنائے دی گئی اس کے بعد وہ بچہ اللہ اکبر کا ورد کرنے لگا اور اس نوجوان نے جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی تو اس کا دل دھڑک نہ بھول گیا کیونکہ اس نے ویڈیو بنانے کے دوران کسی ایسی مخلوق کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہاں موجود لوگوں نے ایسی کسی مخلوق کو دیکھا پھر کیمرے کی آنکھ نے کیسے اس منظر کو محفوظ کر لیا یہ بات حیران کن تھی اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اب اس کا بچہ بالکل صحت مند ہے اور باتیں بھی کرتا ہے اللہ اکبر کا ورد بھی کرتا رہتا ہے اور یہ ان میاں بیوی کی دعاوں کا نتیجہ ہے لیکن ایک سوال اب بھی ذہنوں میں گردش کر رہا ہے کہ کیا آخر کیمرے میں وہ نوری مخلوق کیوں ظاہر ہوئی جس طرح سے اس کے پر تھے اور وہ ایک نور کا حالہ تھا کچھ پرندے نمازا لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کا فرشتہ تھا جسے شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی آنکھوں کو دیکھ کر بھیجا تھا تاکہ اس کے بیٹے کو صحت و قوت و سمات اور گویائی سے نواز دیں اور کیمرے میں یہ سب نظر آنا شاید لوگوں کی ایمان کو تازہ کرنا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی بے شک میرا رب تمام انسان اور مسلمانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ کسی کی دعائیں فوراں قبول ہو جاتی ہیں اور کسی میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے لیکن وہ اپنے در سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا دوستو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہے یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں تو شکوے کرنے لگتے ہیں اس لیے بھی کہ انسان جلدباز ہے سیانے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں دعا کرنے کی بھی آداب ہیں اور کچھ شرائط ہیں میں ان باتوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حرام رزق کمانے کھانے والے کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا اب ہم اپنے رزق کو دیکھیں کہ کیسے کمارے ہیں اس میں کتنا حلال ہے اور کتنا حرام اسی طرح بے یقینی سے کی جانے والی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہماری دعا میں یقین کتنا ہوتا ہے اس پر آگے ذکر کرتا ہوں اسی طرح اخلاص سے کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے اخلاص ریا کے الٹ کو کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگنا اللہ کو باہد خیال کرنا وغیرہ دعا کی قبولیت کیلئے گناہوں سے بچنا ضروری ہے یہ نہیں کہ دعا بھی کرتا رہے اور ساست گناہ بھی کرتا رہے خاص کر کبیرہ گناہوں سے خود کو بچانا ضروری ہے مثلا شرک والدین کی نافرمانی زنا حرام کمائی اور جھوٹ وغیرہ دعا ایسی چیزوں کی کرنی چاہیے جو فطرت کے خلاف نہ ہو قابل عمل ہو حرام نہ ہو مثلا کسی کیلئے موت کی دعا وغیرہ اللہ کسی غافل اور لاپرباہ کی دعا قبول نہیں فرماتے اس لئے دعا پوری توجہ سے دھیان سے لگن سے مانگنی چاہیے دعا مانگنے سے پہلے پاکیزہ ہوں وضو کر لیں اللہ کی حمد کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں اللہ سن رہا ہے یہ یقین کریں اور آجزی کے ساتھ دل لگا کر دعا کریں انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی دعا دراصل ندا ہے فریاد ہے مالک کے سامنے التجاہ ہے اپنی فانی اور محدود زندگی کی الجن سے نکلنے کے لئے فریاد کا سلسلہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے معصوم اور بے شعور بچہ فریاد اور پکار سے زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس کے عمل کے بعد یہ عمل جاری رہتا ہے انسان فریاد کرتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی مشکل سے نجات کے لئے بیمار آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے غریبی سے نجات کے لئے ہے محبت کرنے والے اللہ سے محبوب کا قرب مانتے ہیں غرض یہ کہ ہر انسان ایک الگ خواہش لے کر اللہ کو پکارتا ہے اگر گوش باطن سے سنا جائے تو یہ کائنات ایک مجسم فریاد کی صورت میں نظر آئے گی دعا کا شعور فطری طور پر بخشا گیا ہے یہ شعور زندگی میں موجود ہے بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا خود بخود آ جاتے ہیں مثلا دوران سفر پرکار بس جہاز وغیرہ خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی دعا ان کے دل سے نکلتی ہے بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا بھی ہے اگر آپ باعواز دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے اگر آپ دل میں مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے دعا الفاظ کی محتاج بھی ہے اور الفاظ سے بے نیاز بھی ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے ملتجی نگاہ کا اٹھنا بھی دعا ہے اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے چاہے تو گناہگار کی دعا منظور فرمالے نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے دعا آخر سوال ہی تو ہے ماننے والا مانے یا نہ مانے اس پر زور نہیں اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کی دعا لازمی قبول ہو بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو پختہ کرے اور ہماری جائز دعاوں کو قبول فرمائے آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ عمان میں رکھے آمین آمین دوستو یقین مانیے اس ویڈیو کو دیکھ کر اور سن کر میرے رانگ پہ کھڑے ہو گئے تھے ایسی باتیں ہم کم سنتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں مگر جو اس زندگی کا اصلی مقصد ہے اس رب اللہ بھگوان گاڈ کو یاد کرنا اس کی بندگی کرنی اس سے اس جیون کی مکتی کی پرارتنا کرنی وہ ہم سب بھول جاتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں لیے گے ایک شبد کا ارط بتانا چاہوں گا میں اللہ اکبر اللہ کا مطلب ہے واسطوک اشور ہو کا مطلب ہے وے اور اکبر کا مطلب ہے مہانیا سب سے بڑا تو اس کا پورا مطلب ہوا وہ اللہ مہان ہے یا وہ اللہ سب سے بڑا ہے دوستو یہ بات بھی صحیح ہے بھگوان ایک ہی ہے مگر اس کو بولنے والے الگ لگ ہیں چاہے اس کو گاڈ کہہ دیں بھگوان کہہ دیں اللہ کہہ دیں رب کہہ دیں تو ہمیں اس بھگوان کے اوپر یقین رکھنا چاہیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے مائی ڈیسٹینیشن سے جڑے رہیں اگر کسی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک ہے شیئر تو جرور کیجئے کیونکہ ایسی ویڈیو سب تک پہنچنی چاہیے تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کمل راجبود کو دیجئے اجازت سشکال نمستے اسلام والیکم با بائی موسیقی